لہٰذا یہ دو سوال میری طرف سے کلیر ہو گئے اور تیسرا سوال جو فیڈ بیک کے طور پر آیا وہ ختم نبوت سے متعلق میں نے کتاب کا تعریف کروایا تھا شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد شیخ غلام مستوہ زہیر صاحب امن پوری ان کی کتاب اس میں کمزوریاں بھی ہیں لیکن اوبرال ایک ابھی تک ختم نبوت کے حوالے سے جتنی کوششیں ہوئی ہیں ان میں سب سے بیسٹ کتاب ہے یہ اس میں ہم نے لوگوں سے کہا تھا کہ ہماری تو کوئی کمائی نہیں اس کتاب کے ذریعے نہ ہم نے خریدنی ہے نہ ہمیں کسی نے کہا غلام مستوہ صاحب تو مجھ سے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تو نراز ہیں چونکہ وہ بڑے سخت قسم کے اہل ادیس ہیں ان کو یہ ہے کہ میں اہل ادیس کی جو غلطی ہیں وہ ہائلائٹ نہ کیا کروں تو ہم تو چونکہ کسی فرقے کو یا کسی گروہ مسلک کو تو لے رکے نہیں چل رہے ہماری مجبوری ہے تو بل یہ کتاب ان کی اچھی کوشش تھی عالموس تقریبا یہ دو سو بائیس تیس دو سو بائیس صفوں پر مشتمل ہے قادیانیوں کے جو دلائل ہیں اس حوالے سے ان کو بھی انہوں نے رد کیا ہے چالیس سیول اسنادہ حدیث سے قرآن حکیم کی آیات صحابہ اکرام کے اقوال سے انہوں نے ختم نبوت کا عقیدہ عوام کے سامنے لے کے ہیں تو اس میں ہم نے پرنٹنگ پریس کا نمبر بیت السلام پرنٹنگ پریس کا بتایا تھا جب بھائیوں نے ان کو فون کیا ان نمبروں پر تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غلام اسوا صاحب نے پرنٹ کرا کے اپنے پاس کتابیں رکھی ہیں ہمیں پرنٹنگ کے بعد بیچنے کا بھی انہوں نے اختیار نہیں دیا وہ خود بیچتے ہیں تو اب چونکہ غلام اسوا زہیر صاحب نے اسی کتاب کے دباچے کے اندر خود اپنا موائل نمبر دے دیا ہے اور موائل نمبر اسی لئے انہوں نے دیا ہے کہ تاکہ لوگ ان سے رابطہ کریں کتاب کے اندر دیا ہے یعنی میں نے اپنا موائل نمبر کہیں نہیں دیا ہوا مجھ سے تو رابطہ کرنا ہے تو میری بیوی نے کرنا ہوگا یا میرے ماں باپ کر لیتے ہیں تو میں اس طرح یا جو قریبی دوست ہیں میں نمبر شیئر نہیں کراتا نہ میں متحمل ہوں کہ لاکھوں لوگوں کی کاؤز میں سن سکوں تو انہوں نے چونکہ خود اس کتاب میں لکھاوا ہے نمبر اور یہ اسی لئے کہ لوگ ان سے رابطہ کریں کتاب خریدنے کے لئے تو یہ نمبر میں ان کا بول دیتا ہوں 03005482125 پلس نائن ٹو کے کورٹ کے ساتھ کریں گے تو پلس نائن ٹو 3 ڈبل زیرو 5482125 یہ نمبر ان کو اس کتاب میں سے آپ پہلے کتاب دکھیں اور نمبر بھی دکھا دیں یہ نہ ہو کہ میں نمبر لیک کر دیا نمبر کسی کا میں لیک نہیں کر رہا یہ خود انہوں نے دیا ہوا ہے آپ ان سے رابطہ کر کے یہ کتاب مگوا سکتے ہیں ایک اچھی کوشش ہے اچھی کوشش کوئی بھی کریں ہم تو مطلب انگریزوں نے بھی جو اچھی کتابیں لکھی ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک شان میں ہم ان کا بھی تعرف کرواتے ہیں یہ تو پھر ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہ نمبر بھی ان کا دکھا دیں اسی کتاب کے پیج نمبر پندرہ پہ انہوں نے خود اپنا موبائل نمبر دیا ہوا ہے میں نے اس کو جو ہے وہ اس کو قریب کر کے یعنی کلوز کرتے ہیں تاکہ نظر بھی آ جائے تو آپ ان کو ڈریکٹ کال کریں پوری دنیا سے جنہوں نے بھی کرنی کتاب مگوانی ہے میں نے بارل دو کتاب میں اسمان بھائی کے تھو لی تھی تو وہ پانچ سو روپے کی دو دی ہیں یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں ڈھائی سو روپے کی کتاب ہے یہ اور اگر ڈالرز میں سوا دو ڈالر بن جاتی ہے یہ کتاب ضرور لیں ایک تو وہ ہے جو ہم جذبات سے یعنی ختم نبوت کے اوپر دلائل دے رہے ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ علمی دلائل لوگوں کے سامنے آئے تو یہ الحمدللہ میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے یہ تین سوال جو تھے پرچیوں سے میں سوال شروع کرتا ہوں دیں مجھے دیں جو آ چکی ہیں پرچی جی نہیں ٹھیک ہے مجھے پرچیاں دے دیں اگر پرچیاں لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے میں خود ہی سوال پڑھ دوں گا جو ہوئے وہ تو دیں میں ٹائم نہ ضائع کریں اتنے لمبا تو یہ لف لیٹر میں نہیں پڑھ سکتا سوال تو ہمیشہ ایک لائن کا ہوتا ہے اتنے لمبے جواب ہوتے ہیں تو سوال لکھ کے دیں مجھے اچھا اب یہ پہلے تین سوال جو آئے ہیں ان پر مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے سفر میں نماز آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھ دیں سفر کی نماز اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا میرا کلپ کھل جائے گا دوسرا جی سنت موقدہ غیر موقدہ یہ بھی آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں جو ہے فرض نماز کی سترہ رکتیں انجینئر محمد علی مرزا تو وہ کلپ کھل جائے گا الحمدللہ اور ایک بہت پہلا کلپ بھی ہے وہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کیا فرض نماز کی فرض رکھتے پڑھ لینا ہی کافی ہیں یہ بھی یوٹیوب پہ رومن میں لکھیں تو کلپ کھل جائے گا اور نماز باجمات نماز باجمات کے اوپر بھی میرا کلپ چڑھا ہوا ہے باجمات نماز کی اہمیت کے حوالے سے وہ کوششنہ سیشن میں ریکارڈڈ ہے تو جو چیزیں ریکارڈڈ ہیں جواب میں اخلاقی طور پر دے رہا ہوں کہ وہ کلپ ریکارڈڈ ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ہر کلپ کو پچاس دنما تو ریکارڈڈنگ میں نہیں لے کے آنا کوئی نئی چیز سامنے ہے تو میں انشاءاللہ اس پر ضرور کامٹس بھی کر دوں گا تو اچھا جی زیادہ تر لوگ میرے خاندان کے بزرگ خصوصاً ساڑ سال کی عمر میں دین کے کام میں فیزیکلی کچھ کرنا چاہتے ہیں اور تبلیغ اجماعات کو جائن کر لیتے ہیں اچھا جی وہ اس سوالے سے تبلیغی جماعات کے اوپر میرا اس کے اوپر بھی کلپ ریکارڈڈ ہے آپ لکھ لیں تبلیغی جماعات کا چلہ لگانا کیسا ہے تو میرے پورے کا پورا پوائنٹ آف ویو تبلیغی جماعات کے بارے میں آ جائے گا ہم کہتے ہیں جو بھی جماعات کتاب و سنت کی ترویج کے لیے کوشش کر رہی ہے اپنی کمزوریوں کے ساتھ ان کی جو پوزیٹیو چیزیں ہیں ان کو آپ اویل کریں اور جو نیگٹیو چیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ سرفے نظر کریں پیر کیوں بنایا جاتا ہے میں نے تو آج تک کسی کو پیر نہیں بنایا پیر تو ساروں نہیں بنایا وہ ہے وہ ہمارے پیر امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پیری مریدی کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں آپ جا کے لکھیں پیری مریدی کی شریح حیثیت ٹھیک ہے پیری مریدی کی حقیقت تو پیروں کے کلپ نہیں پہلے کھلتے ہیں بریک کلپ سب سے اوپر کھلتے ہیں پیری مریدی پی ڈبل ای آر آئی مریدی ایم یو آر ڈی آئی تو وہ کلپ کھل جائے گا اور اس میں میں نے سارے دلائل سامنے رکھ دیئے ہیں کہ یہ جو بیعت خلافت تھی جس کی ایک بگڑی بھی شکل اس حوالے سے لے آئے کہ انہوں نے پیروں کی وہ مرید والا سنسلہ اور بیعت شروع کر دی اصل میں اسلام میں بیعت خلافت ہے اس حوالے سے میں نے کلیر کر دیا اتنے لمبے سوال لکھے ہوتے ہیں کوئی ایک لائن میں ہونا جی تو مجھے سوال سمجھ بھی آ جائے تو اس لیے بہتر ہی ہے کہ یہ جو اس طرح کے لمبے لمبے سوال ہیں یہ فیزیکلی خود ہی آگے کریں جو کوئی چھوٹی پرچی ہے سوال تو میرے بھئی ایک لائن کا ہوتا ہے یا دو لائنوں کا اتنی لمبی سٹوری جس نے سنانی ہے تو وہ پھر ہم دوسرا مائک اس کے حوالے کر دیں گے بن گیا جی سمان صاحب مائک چیک بھی کر لیا اور کسی کے پاس ہے کوئی پرچی تو مجھے دے دیں ورنہ پھر ہم اس کی ریکارڈنگ سٹاپ کر کے پھر کالر مائک کا بھی ارنجمنٹ کرتے ہیں دوسرے بندے کے لیے بھی کالر مائک آپ کے پاس خود بخود چل کے آ جائے گا دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد پیچھے سے سارا کبر کریں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک علی محمد وعلا علی محمد چلیں ویسے یہ بھی ایک آئیڈیا ہوتا سکتا ہے کہ ایک چیر ادھر رکھ دیں ہم اپنے قریب اس طرف نا ایک چیر لا کے ادھر رکھ دیں جس نے سوال کرنا ہے نا جی وہ اپنی چیر سے اٹھ کے ادھر آئے اور وہ آ کے فیزیکلی خود سوال کرے ٹھیک ہے نا اس کے سامنے ہم کالر مائک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی تاکہ وہ اپنے سوالات خود ہی کرے یہ بہتر ہے کیونکہ بعض لوگوں کی رائٹنگ نہیں مجھ سے پڑھی جائے گی میری ویسے بھی تعلیم ذرا کمزور ہی ہے اردو میرے لیے پڑھنا بھی مسئلہ ہے اور پھر بعض کات وہ سوال لکھنے میں کچھ اور آ رہا ہوتا ہے سمجھ جب اس بندے سے ڈریکٹ پوچھا جائے تو وہ کچھ اور ہی بات کر رہا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ فیزیکلی خود آئے سوال کرنے کے لیے اس کرسی کے اوپر اور جو لوگ اس طرح بیٹھے ہیں نا ان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے کیمرے کو کراست نہ کریں بلکہ سائیڈ سے ہو کے یوں آئیں اور اس میں میں سیزیسٹ کروں گا کہ یہ پولیٹیکل کوسچن کوئی نہ مجھ سے کریں دین کے حوالے سے سوال کریں پولیٹکس کے اوپر میں آل ایڈی اسلامی پولیٹکس کیا ہے اسلام کا سیاسی نظام اس پر میری کئی ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں یعنی عام پبلی کے جو کوسچنز ہیں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں وہ والے سوالات کریں تاکہ اس کا کوئی ہمیں اس حوالے سے فائدہ بھی ہو بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حق مات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے حکمات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور ماظرت کے ساتھ اس ہمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب ماظر اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ آتا فرمائیں اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبول و منصور فرمائیں بھائیو میں اکتیس سال تک بریلوی رہا اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا پھر اہل حدیث کے ساتھ پھر اہل تشیعوں کے ساتھ اب بھی سب کے لیکچر سنتا ہوں جس کی حق بات ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر کوئی غلطی دیکھتا ہوں تو پائٹ اوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں پھر اہل تشیعوں کے ساتھ